شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں سے مربی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کونسا شخص اللہ کو زیادہ مغبوب ہے اور کونسا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہیں جو مسلمان کسی دوسری مسلمان کو دے یا اس سے مسیبت دور کریں یا اس کا قرض ادا کریں یا اس کی بوک ختم کریں اور اگر میں کسی بائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کیلئے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اتقاف میں بیٹنے سے زیادہ محبوب ہیں جس شخص نے اپنا غصہ روکا اللہ تعالیٰ اس کے ایو پر پردہ ڈال دے گا جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کی بوجود اپنے غصے کو پی گیا اللہ تعالیٰ کی آمد کی دن اس کی دل کو امید سے بردے گا اور جو شخص اپنے بائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور یقیناً بداخلہ کی عمل کو خراب کر دیتی ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیثی مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زمدگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائیں